ہلیو اسلام علیکم ویورز امیدہ کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پرگننسی ارلی پرگننسی لاس یعنی کی مسکیریج اور مسکیریج سے ریلیٹڈ جو فیمیل کی منٹل ہیلس ایشیوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کو لے کے اگلی پرگننسی کے لیے جو ان کے ذہن میں خدشات ہوتے ہیں اس کے بارے میں اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے کہ مسکیریج کیا ہے مسکیریج میڈیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں ایسی پرگننسی جو کہ پہلے بیس ہفتوں میں ضائع ہو جائے ایسا حمل جو پہلے بیس ہفتوں میں ضائع ہو جائے اس میں چاہے اس کی ہارٹ بیٹ ختم ہو جائے یا گروت رک جائے یا بچہ وقت سے پہلے بیس ہفتوں میں ہی قدرتی طور پر اس میں ایسے عوامل ہوں کہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے اور وہ ضائع ہو جائے یعنی ایک سپیل ہو جائے تو یہ ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم مسکیریج میں کہتے ہیں اب اس میں دیکھا جائے کہ یہ کتنے پرسنٹ پرگننسیز ہیں جو مسکیریج میں اینڈ اپ ہوتی ہیں تو ورڈ بائٹ جو اس کا انسیڈنس ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً آٹھ سے بیس پیٹ ایسی پرگننسیز ہیں جو کہ مسکیریج میں اینڈ اپ ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید انسیڈنس اس سے زیادہ ہو شاید اس سے زیادہ پرگننسیز ہیں جو کہ مسکیریج میں اینڈ اپ ہوتی ہیں لیکن کیونکہ بہت سے ایسی پرگننسیز ہیں جو کہ وہ بلکل سٹارٹ میں ہی پانچ میں ہفتے میں یا چھٹے ہفتے میں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں فیمیل ری ازیوم کرتی ہیں آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید لیٹ پیریڈز ہوئے ہیں تو اس لئے ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پرگننسی تھی اب جہاں تک ان کی وجوہات کا تعلق ہے تو دیکھا گیا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ کیسیز ایسے ہیں جس میں کروموزوم اللیبنا اومیلیٹیز ہوتی ہیں اور یہ کروموزوم اللیبنا اومیلیٹیز اس لئے ہوتی ہیں کہ جو ایمبریو جب گروہ کر رہا ہوتا ہے اس میں سیلز کی ڈیفرنٹ لیولز پر سیل کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے وہ سیل ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں ڈویایڈ کے دوران کروموزوم بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں یہ ڈویایڈ کے دوران کچھ ایسے اوامل ہوتے ہیں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ مُٹیشن ہو جاتی ہے اور یہ پ scatter ڈویایڈ نہیں ہوتی اور کے未ان میں ابنوامل پٹسی تھی بنے تھے اور یہên ان کرناسی کابل نہیں ہوتے کہ اس میں فردر گروہ ہو سکے یا اس میں ہرڈ رہیڈ بن سکے تو اس لئے ایسی فیٹسیز اینڈ اپ ہو جاتی ہیں ایسی پرگننسیز اینڈ اپ ہو جاتی ہیں فردر گروتھ نہیں ہوتی ان میں دوسرے لفظوں میں اور اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو کروموزیم لبنارمیلٹیز ہوتی ہیں یہ ایلڈرلی فیمیلز میں زیادہ کامن ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی فیمیلز جن کی عمر 35 سال یا 40 سال کے دوران 35 سال سے زیادہ ہے تو اس میں زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیمیل میڈیکل ایشوز آتے ہیں جس میں فیمیلز میں زیادہ تر یہ دکھا گیا ہے کہ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے انکنٹرول ڈائیبوٹیز ہے یا کوئی تھائرہ ڈیزیز ہے یا پھر پی سی اوکی پیشنٹس میں مسکاریجز کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے یوٹرین ایب نارمیلٹیز بھی یعنی کہ ایسی فیمیلز جن میں یوٹرس میں بنابٹی نکائس ہیں یا یوٹرس میں جس کو ہم کہتے ہیں سبٹیٹ یا سب سبٹیٹ یا بائی کارمیلٹ یوٹرس ہے یا ایسی ٹرمز ہیں جس میں کہ بچے دانی کے اندر پراپر سپیس نہیں ہوتی جو بی بی ہے جیسے وہ گروہ کرتا ہے تو اس میں کیونکہ اس کے پاس پراپر سپیس نہیں ہوتی تو اس لیے ایسی پرگنیسی وقت سے پہلے ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں بی بی آلائی بھی زندہ فیٹس بھی ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ اس کو پراپر گروہ کے لیے پراپر سپیس نہیں ہے اس لیے وہ ایکسپیل ہو جاتی ہیں ایسی پرگنیسی لاؤس دیکھا گیا ہے کہ یہ یویلی چودہ ہفتوں سے ستائیس ہفتوں کے دمیان میں ہوتی ہیں اس کو ارلی سیکنڈ ٹرمیسٹر پرگنیسی لاؤس یا اپنے لیٹ سیکنڈ ٹرمیسٹر پرگنیسی لاؤس کہتے ہیں اور کچھ کیسیز ایسی ہوتے ہیں جس میں ہمیں کوئی وجہ نہیں بتا چلتی اس کو ہم آن ایکسپیل میسکاریجز لیبل کرتے ہیں ابھی اگر ہم اس میں سائیکلوجیکل ایسپیکٹ کی بات کی جائے تو پرگنیسی لاؤس نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ریسک ہوتا ہے فیمیل کے لیے اور یہ ریسک اس لیے کہ اس کے سائیکلوجیکل ایفیکٹس اس پہ بھوز جاتا ہوتے ہیں وہ گریف پروسس میں چلے جاتی ہیں وہ سیڈ ہو جاتے ہیں دپریشن میں چلے جاتی ہیں کئی دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ جو کپلز آئے ہوتے ہیں وہ فیمیل تو جب ان کو ڈائیگنوسیز پتا چلتا ہے وہ الٹرسون کی رپورٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اس کو جب ہم دیکھ کے ان کو سارا اکسپین کرتے ہیں کہ مطابق ان کو ڈائیگنوسیز بتاتے ہیں یا ان کے سیمٹمز کے مطابق جب ان کو ڈائیگنوسیز بتاتے ہیں تو وہ ایک انسرٹن ان کے لیے یہ ڈائیگنوسیز ہوتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں انکسپیٹیبل کنڈیشن ہو جاتی ہے ان کی اور کچھ پیشنٹس دنائل فیس میں چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ دیکھیں کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرگننسی یا کوئی ایسی دبائی نہیں ہے کہ ان کی ہارٹ بیٹ دوبارہ آ جائے یا پرگننسی دوبارہ گروہ کرنا شروع ہو جائے تو افکورس ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس تک جس میں ہم ویٹ کرتے ہیں اور دوبارہ الٹرسون گرہ کے لیے کہتے ہیں اور جب دوبارہ الٹرسون پر بھی ہی وائنڈنگ آتی ہیں تو پھر جب ڈائیگنوسیز کنفرم ہوتا ہے تو ینگ کپلز اسپیشلی جن کی فرس پرگننسی ہوتی ہے ان کے لیے یہ کوئی کرنا اس ڈائیگنوسیز کے لیے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ایک گریف پروسس شروع ہوتا ہے رونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور سیکنڈلی جب ان کو تھوڑا سا سپورٹ کی جاتی ہے تو کئی دفعہ تو ایسا بھی دکھا گیا ہے کہ دونوں میں بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ ہزبنڈ وائف کو یا وائف ہزبنڈ کو کچھ نہ کچھ کسی ایونڈ سے یا کسی پروسس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا کہ یہ کام کرنے سے اس کے باوجود آپ نے یہ کام کیا ہے تو یہ اس کی وجہ سے یہ مسکریج ہو گیا اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان لاؤس ساتھ ہے مدن ان لاؤس ہے سپیشلی تو وہ بھی اپنی بہو کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ افلان گھر میں گئی تھی تو شاید اس گھر میں کچھ ایسے سراغ تھے جس کی وجہ سے یہ پرگننسی لاؤس ہو گیا ہے یا اس نے کچھ کھانا ایسا کھا لیا ہے یا ہم نے اس کو سپیشلی ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی اور کچھ سرٹن ایکشن سے یا کسی خاص کام سے بنا کیا تھا تو یا پھر وہ وہ دانا خاص تھا وہ ان کو پھر کچھ بیوسیب لینگویج وغیرہ بھی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کہ ایک اس فیمل جو کہ گریف پروسس سے گزر رہی ہوتی ہے ایک وہ اپنے اس پروسس میں ہوتی ہے پلس وہ اس طرح جب گزرتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈبل ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کے میٹل انیلیس میں اور جس کے بہت دور نتائج ہوتی ہیں کوشش کی یہ کی جانی چاہیے کہ میکسیم حد تک کوئی نیگٹیویٹی انوارمنٹ سے یا ہمارے بہیویر سے اس کو نہ جائے پلس اس کو سائکلوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس گریف پروسس سے نکلنے کے لیے اس کے پارٹنر کے ساتھ ساتھ جو سسائٹی ہے جو فیملی میمبرز ہیں جو فرینڈز ہیں ان سب کی طرف سے بھی اس کو سپورٹ ملنے چاہیے